بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے ان تمام امور میں امتیاز مٹا دیا ہے بسبب جہالت، بسبب تعصب و اناد، بسبب عدم تحقیق، ذوک علم و تفقہ کا نہیں رہا اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دین آگیا ہے جن کے لئے آقا علیہ السلام نے سعی بخاری میں آتی حدیث اشارت فرمایا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آگیا دین کہ سعی بخاری کی حدیث نمبر سو ہے کتاب العلم کتاب العلم اور حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا کہ قیامت کے قریب لوگوں کے سینوں میں سے علم چھین لے چھین کے نکال لے نہیں بلکہ علم قبض کر لے گا علم اٹھا لے گا ولیکن اس دنیا سے علم اٹھ جائے گا کس طرح کے علماء اٹھا لیے جائیں گے جو صحیح علماء ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اس دنیا سے حتی اذا لم یبقی عالمان اتخذ الناس رؤساء جہالا حتی کہ جب صحیح اہل علم وارثان علم اٹھ جائیں گے صحیح علماء اٹھ جائیں گے وہ میں آپ ان صحیح علماء کی تعریف بھی دیتا ہوں آپ کو امام ابن عابدین کے قول سے ابن عابدین کیا کہتے ہیں فرمایا جب وہ صحیح علماء اللہ تعالی اٹھا لے گا دنیا سے تو لوگ کیا کریں گے اتخذ الناس رؤساء جہالا فرمایا کہ عامت الناس جاہلوں کو پکڑ کے اپنا دینی رہنما بنا دیں گے جو جاہل ہوں گے وہ ان کے علماء اور دینی رہنما بن جائیں گے لیڈر بن جائیں گے دینی رؤساء آپ خود دیکھ لیں جو اس وقت تحریک میں جو چل رہے ہیں اور جو پیش پیش ہیں ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ اور آپ بھی جانتے ہوں گے کئی ایسے ہیں جنہوں نے دین اور شریعت کی علف بے جین تک بھی نہیں پڑی ہوئی میں آپ کو امانداری سے بتا رہا ہوں لیڈ کرنے والے ٹھیکے دار فتوے لگانے والے کفر اور ارتداد کے اور شریعت کے علم بردار اور پورے دین کے نوائندے بننے ہوئے جو تحریکے چل رہے ہیں ان میں سے کئی سب کی بات نہیں کر رہا ان میں سے کئی جو بڑا لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے ایک کتاب السرف اور علم النحب کی کتاب تک ہی پڑھی ہوئی سرف و نعب یا منطق کا ایسا خوجی تک نہیں پڑا ہوا چرتھال دی اور عبد الرحمن عمر السری کے اردو کے رسالے تک نہیں پڑے ہوئے بس سکول کالج کے دس بارہ چودہ جماعتیں کی ہیں یا کم کی ہیں بس مذہبی گھرانوں سے تعلق ہے یا مذہبی ذوق ہے اللہ اللہ خیر صدر علف بے نہیں پڑا دین کا اور کئی ان میں بقایاں ایسے ہیں جنہوں نے مدارس میں کچھ پڑا ہے امامت اور خطابت کے قابل ہو گئے ہیں اپنا روزگار چلا رہے ہیں امام ہیں خطیب ہیں لوگوں کی نماز پڑھاتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں صبح و شام بچوں کو پڑھاتے ہیں حضور کی امت کی دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو عجر عطا کرے ان کی وجہ سے دینی شاعر قائم ہیں مگر کوئی مفتی اور فوقہا نہیں ہیں وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں چند ایک کا دکہ تیسری قسم وہ ہیں جو ان سے تھوڑے اونچے درجے میں ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ مدائر اس میں پڑھایا بھی ہوگا اور مفتیان کہلاتے ہیں ان کی سطح علم کی باقیوں سے ذریعہ اونچی ہے مگر ان میں کتنی کس کے پاس کتنی کتبیں کتنی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ لکھنے کے بغیر مطالعہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ صرف پڑھانے سے اتنا کسرت مطالعہ کبھی نہیں ہوتا تقریروں سے نہیں ہوتا وہ تو دس پندرہ بیس پچاس کتابوں سے بندہ کام چلاتا رہتا ہے تقریریں چل جاتی ہیں تدریس درسی کتب کے ساتھ چلتی رہتی ہیں پڑھانے والوں کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ہزارہ کتب کا بغیر درسی کتب کے علاوہ بیٹھ کے مطالعہ کریں صرف وہ لوگ جو لکھتے ہیں تصریف و تعلیف کا کام کرتے ہیں یا افتاہ کرتے ہیں فتوہ لکھتے ہیں ہما وقت اور وہ بھی کسرت کے ساتھ یا تصریف و تعلیف ان کا شغف ہوتا ہے وہ پھر فتوہ کے لیے اور کتب کی تصریف و تعلیف کے لیے کسرت کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں پھر وہ اصل متون جو شروع سے لے کر اب آخر تک سارا دیکھتے ہیں ہزارہ کتب کو پھر انسار ہے کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے وسائل کیا ہیں کتنی ایکسیس ہے کتابوں تک تو جتنی ہوگی اتنا مطالعہ ہوگا اتنی رائے قائم ہوگی سہی تو چند لوگ ہیں جو باقیوں سے قدر زیادہ پڑے مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ استحقاق رکھتے ہیں اتنے بڑے شریعت اور دین کے مسئلے پر فتوے دے گے کسی کو کافر اور مرتد اور خیر کافر مرتد بنانے کا یہ وہ دور ہے کہ غالب طبقہ جو چھا گیا ہے اثرات جس کے اور وہ سارے لوگ پھر جب سیاست بن جاتی ہے اس میں تحریک بن جاتی ہے اس کے کئی ایجنڈے شامل ہو جاتے ہیں کئی پیچھے پیسے لگ جاتے ہیں اور اس میں بدقسمتی یہ بھی ہوئی ہے کہ اب تک دہشتگرد دوسرے مسئلک کے لوگوں پر تو امت تھی دہشتگردی اور انتہا پسندی کی یہ بہت بڑی بینالاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے پیچھے اہل سنت کے علماء کے پیچھے میں نے فتوہ دیا وہ پوری دنیا میں چھپا آج دو سال کے قریب ہونے کو ہیں ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتوہ کو رد نہیں کر سکا ایک کتابچا بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا زبانیں کھولنا زبان درازی کرنا حسان ہوتا ہے گالی گلوش دینا حسان ہوتا ہے مگر چھے سو صفات کے فتوہ کے رد میں کوئی سولہ صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک پھر دو سال کی میری ایفرس ہوئی کونفرنسز ہوئی شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے اس سے ایک تاثر ہو گیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے میں آپ کو امانداری سے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشتگردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں میں نام ملکوں کے نہیں لے رہا علل اطلاق کہہ رہا ہوں سب مغربی دنیا میں اسٹیلیا میں انگلنڈ میں انٹرنیٹ میں میرے انٹرویو اویلیبل ہیں حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے جو دہشتگردوں کے حامی ہیں جو دہشتگردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں ان کو تارخص دیتے ہیں نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں اگر عملا نہیں تو نظریاتی طور پر ان کے ساتھ ہیں ان کی آپ معاملت کرتے ہیں جب یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے میں نام نہیں رہا پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پر بند کر دیئے گئے میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشتگردی کے نظریے کو ان کا تقویت دے رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں انہوں نے دہشتگردی کا محول ان کے بعد روح بدل لیا ہے متدل بن گئے ہیں اپنے آپ کو مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں وہی عقیدہ وہی نظریہ وہی آئیڈیالوجی وہی تھیالوجی ان کے ساتھ نرم دل اور کبھی نام لے کے ان کی مضمت لیے نہیں کرتے یہ لوگ انہوں نے فنڈ روک دیئے ان کے کئی ملکوں میں ابھی ایک سال پہلے اور یہ سخت تکلیف میں ہیں اور اجلاس ہوئے اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا بقیدہ افیشل کاروائی چھپی ان کی بکس میں ان کی افیشل پروسیڈنگز میں آیا ہے اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بڑھ لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں پارلیمنٹس میں بیسے ہوئی کہ تم نے بیس پچیس تیس سال ان لوگوں کو فنڈ دیئے ہیں جنہوں نے دہشتگردوں انتہاب پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں کیا ملا تمہیں اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں وہ اہل سنت کی افسریت جو خاموش ہے اور تصوف کے ماننے والے صوفیہ کے پیروکار یہ اصل لوگ ہیں اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لائے جائے تو دہشتگردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے رکاوٹ آ سکتی ہے تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگرن یورپ تک آسٹریلیہ تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی افیشل پروسیڈنگز میں کو کونسلیں بنی پھر ان کے ساتھ اس سے ان کو تقریب شروع ہوئی کہ میری کابش کے نتیجے سے پورے سینیریو بدل رہا ہے ان کا تھانہ بند ہو رہا ہے پچیس تیس سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں یہ ننگے ہو رہے ہیں ان کے چیرے سے نقاب الٹا ہے اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی اکثریت سواد اعظم ہے نوے فیصد مگر انہیں سنا نہیں جاتا انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے جب ان کا مائن سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور دو سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رسائل برزق بند کر آیا ہے کفر کا رزق اس کے خلاف فتوے کی بچھار کر آکے اسے متنازع فی بنا دو اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگوا ہو اور دوسری سازے یہ ہوگی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا مشایخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہیں اور اثر اسلام ان کے پاس ہے ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے یہ ساری کہانی ہے ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ آنکھیں کھلی ہیں نہ بینہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازشکار فرما ہے یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے اثر عاشقانی رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تحمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان ملا کے کھڑا کر دیا ہے تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے فکر بدل رہا ہے تاکہ ان کے امر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی اور اس کا پہلا حدف ہماری میری ذات تھی چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضاء میرے فتوے اور خطابات سے بدلی اور اس کی اثرات ورلڈ میں ہوئے اور پہ لکھا جانے لگا